بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سائی والمین رمضان میں ہوں آپ کا مزوان پیرزادہ غلام حسین آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تاریخ مسعود قادری صاحب جو ماشاء اللہ ہم ناتر رسول مقبول سنائیں گے اور اس کے علاوہ ہم بنیادی مسائل کے اوپر بات چیت کریں گے اداوی زندگی آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کریں گے حافظ جمیل احمد فریدی صاحب تو ہم اپنے پروگرام کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں جی تاریخ بھائی ماشاء اللہ اپنے خوبصورت آواز میں جو خوبصورت سا کلام ہے وہ پیش کیجئے گا سلی علیہ نبی نا سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد جو ماہی محمد سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد اتر گیا گیا تو ہاں جہاں نہ تو جو مرڑے تو ٹر گیا گیا تو ہاں جہاں نہ تو جو مرڑے تو ٹر گیا مگروری نہو راک پہ اے بازی آکھیے اے تھے جتے انا دیئے جو کہنی اہر گیا اے تھے جتے انا دیئے تھے جتے ہے آج بھی ستی کو مر زندہ جہاں میں ہے آج بھی ستی کو مر زندہ جہاں میں سرکار کے قدموں میں بکا ہے کہ نہیں ہے جو مر گیا اتر گیا مر جو مہی محمد تو مر گیا اتر گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ایک خوبصورت کلانتا اللہ تعالی آپ کو اس کا عجلِ عظیم عطا فرمائیں اور آپ کو اور بلکتیں عطا فرمائیں تو جی بالکل اپنے سوالات کے جانب آتے ہیں اور اپنے پروگرام کا بغایدہ آگاز کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد جمیل فریدی صاحب اسلام علیکم جمیل بھائی کیسے ہیں آپ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ بھائی آپ کا شکریہ اپنے اپنا ٹائم دیا ہمیں کچھ اور آج کا جو ہمارا ٹوپی کے عداب زندگی ہے تو ہم اس ٹوپی کے اوپر باتشت کریں گے اور اس سے ہمیں یہ معلومت حاصل ہو جائے گی کہ عداب زندگی کیا ہے اور ضروریات زندگی کیا ہے گفتگو کرنے کے عداب کیا ہے اور اس طرح کے بنیادی مسائل جو آج کل ہماری جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں ٹوپی کے اوپر ہم باتشت کریں گے تو سب سے پہلا ہمارا کوشن ہے کہ مہمان نوازی کے کیا عداب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان نوازی کے جو عداب ہیں ماری زندگی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کا استقبال جو ہے وہ اپنی دل جوئی کے ساتھ کریں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی فرمانی علیشان ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو تم اس کے استقبال جو ہے یا اس کی مہمان نوازی جو ہے وہ اپنے خندہ پیشانی کے ساتھ کرو تم اس کو ایسا ویلکم کہو کہ وہ تمہیں دوبارہ بھی یاد کریں اور مہمان نوازی تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ گر میں اندر گر کے اندر اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو آپ اسے پیش کریں اور اس کے ساتھ اتنا عدب احترام کے ساتھ پیش آئیں اور ایک بار واقعہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آگیا اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس مجھے کھانے کے لئے دیا جائے تو حضور علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس پیغام بھیجا تو وہاں سے ایک جواب آیا کہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے وہ ہی ہے ہمارے پاس پینے کو پانی ہے تو آپ حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کی طرف رکھ کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جب رکھ کیا تو ایک صحابی نے رضی کی آسے دی یا رسول اللہ میں اس کی مہمان واضی کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے جب اس مہمان کی ذمہ داری اس صحابی کو دی تو اس صحابی نے اپنے گھر جا کر جب اس مہمان کے لئے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی خاطر توازہ کرنی ہے اس کو کھانے کے لئے کچھ دینا ہے ہم نے اس کی مہمان واضی کرنی ہے تو اس صحابیہ نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں تو صرف بچوں کے لئے کھانا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کا مہمان ہے اب اسے ہم جو ہے اسے واپس نہیں میل سکتے تو یہ سرکار نے ہمیں توفہ دیا ہے تو آپ اس صحابی نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ آپ ایسا کریں کہ جو کھانا ہے مہمان کے سامنے رکھ دیں تو اس کے بعد اپنا چراغ جو ہے وہ بجا دیں اس کو بند کر دیں تاکہ انہیں محسوس نہ ہو کہ ہمارے پاس کھانا جو ہے وہ کم ہے ہم قریب بیٹھ جائیں گے ان کے بیٹھ کے وہ یہ بھی کھانا تناول فرمائیں گے اور ہم پاس بیٹھ جائیں گے تاکہ انہیں محسوس نہ ہو اور انہیں محسوس ہو کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی جو ہے اللہ تعالی نے ان کا میرا خیال ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب دیا اچھا میرا جو دوسرا سوال ہے کہ عداب زندگی کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں انسانی زندگی کے اندر جو ہے عداب زندگی پہلی بات جو ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں اپنی زندگی کو سیکھنا چاہیے اس وائے حسنہ حضور کا جو ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارا بول جو ہے ہمارے گفتگو جو ہے ہمارا لبو لہجہ جو ہے وہ آنے والے مہمان کے ساتھ ہو یا کسی بھائی کے ساتھ ہو دوست کے ساتھ ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جب بولیں تو وہ سمجھ جائے کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ آدمی ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ آدمی ہے تو حضور کا غلام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور ہماری پہچان اسی سے ہو کہ ہم بولیں اور ہمارا بولنے کا جو انداز ہے وہ اسے محسوس ہو جائے کہ یار اس کی تربیت جو ہے یہ عام آدمی کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی تربیت آخر زمان نبی حضور علیہ السلام کی طرح ہے ماشاءاللہ اچھا طلاوت قرآن پاک کے کیا آداب ہیں جی طلاوت قرآن پاک کے سب سے پہلے آداب جو ہیں وہ ہمیں سرکار نے بھی بتائے ہیں اور ہمارا اسلام بھی یہ بتاتا ہے کہ قرآن پاک جو کتاب ہے یہ عام کتاب نہیں ہے یہ خالق کائنات کی کتاب ہے اللہ وحدہ العاشری کی کتاب ہے اور اس کو پڑھنے کے لئے سب سے پہلے بندے کو اپنا بدل اچھی طرح سے پاک صاف کرنا چاہیے پھر اس کے عدب و عداب پڑھنے کے بھی ہیں جو وہ بھی ہے جو قرآن کہنتے ہیں ورطیل القرآن اترتیدہ کہ قرآن کو خوب ٹھہ ٹھر کے پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن کو پڑھے تو سب سے پہلے ہم قرآن کو پڑھنے کے عداب ہمارے یہ ہونے چاہیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں قرآن کھولتا تو قرآن کھولتے ہی مجھے بیوہشی آ جاتی یعنی کہ آپ بیوہش ہو جاتے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کیا معمول ہے کیا مقصد ہے آپ کا تو وہ کہتے کہ جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے فوری طور پر یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے میرے خالق کا کلام ہے میرے اللہ کا کلام ہے میں اس سے ہم کلام ہونے لگا ہوں میں اپنے رب سے کلام کرنے لگا ہوں تو مجھ سے برداش نہیں ہوتا تھا تو جب مجھ سے برداش نہیں ہوتا تو میں بیوہش ہو جاتا اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس قرآن کو اپنی بنارسنگار کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جائے اور اس کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ قرآن سے جو بھی دنیا کی ہدایت ملی کہ مجھے مقائنات میں کسی چیز سے نہیں ملے گی ہدایت ملے گی تو قرآن سے مجھے ملے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا کہ تحارت کی کیا آداب جی تحارت کے آداب میں تحارت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تحارت یعنی پاکی جو ہے یہ انسان کا آدھا ایمان ہے تحارت کے اندر سب سے پہلے انسان کا بدن آجاتا ہے روح ہے جو اس کی پاکی جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے یعنی گندے خیالات سے ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے اور ہمارے ذہن میں جو گندے خیال ہیں ہماری روح کے اندر جو غلی نجاست چیزیں ہیں ہمیں اس سے دور کرنا چاہیے ہمارا آدھا ایمان تو اسی میں ہے کہ ہم ار برے کام کو چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ کی عبادت میں مشروف رہیں ذکر و ذکار میں مشروف رہیں تشبیع تحلیلات میں مشروف رہیں تو اس سے تو ہمیں آدھا ایمان یہاں سے حاصل ہو رہا ہے یہ طہارت کا یہ بھی ہے اور دوسرا ہے جو ہے آدمی کا جسم ہے اس کے اگر بھی پاک کرنا ہے اور پاکی کا پاک صاف رہنے کا جو اعلان اور جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے کی روح بھی پاک ہے اور بندے کا جسم بھی پاک ہے تو سمجھ لیے جیئے کہ وہ جو بندہ ہے وہ ایمان کے درجے کو پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد تحارت کا عدب کیا ہے اس میں سے بھی ہمیں کچھ بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے تو چیز پہلی جو بات ہے تحارت کا عدب جو ہے جب بھی کوئی نجاست جب کوئی اپنا پیخانہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبلہ کا رکھ جو ہے اس کا اندازہ رکھنا چاہیے عدب کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنا پیخانہ حاجت جو ہے وہ پوری کر رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پیٹ اور میرا مو جو ہے چہرہ جو ہے جو میری شرمگاہیں ہیں وہ قبلہ کی طرف تو نہیں ہیں تو یہ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تحارت حاصل کرنی ہے اس کا عدب یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ جائیں کہ کہیں جہاں لوگوں کی نظر جو ہے آپ کے اوپر نہ پڑے اور آپ پورے اتمنانس کے ساتھ بیٹھیں کہ میری شرمگاہ جو ہے جو میں لوگوں سے چھپا ہوا ہوں اب میں اپنی نجاست یا اپنی میں حاجت کو پورا کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اگر اپنی آپ کو پاک صاف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو پاک ہیں جو صاف ہیں انہیں پسند کرتا ہے ماشاءاللہ اچھا اسلام اور گفتگو کہ عداب کیا ہے یعنی کہ اپنے عزیز و قارب کے ساتھ بندہ جب بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا عداب ہے اس کے عداب یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ملنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم خوش لہانی مسدد کے ساتھ اس کے ساتھ ملیں اس کے ساتھ گفتگو کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معمول ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کرتے تو سب سے پہلے اس سے سلام پیش کرتے اس کے اوپر سلامتی پیش کرتے اور یعنی یہ اس سلام کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر ایک چیز کی سلامتی آ جاتی ہے اور دوسرا انداز جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مسافہ کرتے اور اتنی دیر تک سرکار مسافہ اس کا چھوڑتا ہے نہیں جب تک وہ خود نہ شرانا چاہتا یہ بھی ملنے کا ایک عدب ہے یہ عدب ہے تو جب وہ کوئی رشتہ دار کوئی دوست ہم سے ملے تو ہم اس کو اپنا آپ یہ نا بثابت کرائیں کہ ہم پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں نہیں بلکہ جب ہم اس سے بات کریں یا گفتگو کریں تو اسے محسوس ہو کہ یار یہ آدمی بہت خوش ہے بہت ہی اچھا ہے ہمارے اخلاق سے ہی اسے پتا چل جانا چاہیے یہ اخلاق کے اندر بھی شامل ہے کہ ہمارے اخلاق کا یہاں سے ہی ہے اسے پتا چل جائے گا کہ ہم جب اس کے ساتھ سلام لیں گے جب ہم اس کے ساتھ سلام لیں گے تو وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ یار یہ میرے ساتھ مخلص ہے یہ میرے ساتھ جو ہے اپنے دل سے میرے ساتھ مخلص ہے یہ بغض نہیں رکھ رہا یہ زیادہ بہت زیادہ زوری بات ہے کہ بغض نہ رکھا جائے مخلص ہے نا دور پر ہر کسی کے ساتھ بات چیت کی جی بلکل بہت زیادہ شکریہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں حافظ جمیل احمد فریدی صاحب موجود ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی بات چیت کیا ہے بہت ہی اچھے اور بہت امپورٹنٹ مسائل کے اوپر گفتگو کی ہے تو آج ہمارا ٹوپک تھا عداب زندگی جس میں ہم نے بہت سارے اہم مسائل کے اوپر بات چیت کی ہے عداب زندگی اور اس کے علاوہ دہارت کے عداب اور اس کے علاوہ گفتگو کے کیا عداب ہیں تو آپ لوگوں کو یہ پروگرام کیسا لگا اور آپ لوگ بھی اپنے رائے لازمی دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ٹیم کو دیجئے اجازت دیکھنا نہ بھولی گا پروگرام سائیوال میں رمضان اللہ نگے باندھ